نمسکار میں ہوں مسکان عظمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے ہیں کچھ بڑی خبروں کی اور جمعے کی نماز پر پچھلے دو بار سے اتر پردیش میں ہنسہ کی خبریں سامنے آئی ہیں پریاغ راج کانپور اور اس کے علاوہ انکائی جنپدوں میں پچھلی بار جمعے کی نماز پر ہنسہ ہوئی تھی ویس بار پولیس اس کو لے کر پوری طرح سے مستعد ہے اور آگ جمعے کی نماز ہوگی اس سے پہلے پولیس پرشاسن اپنی پوری تیاریوں میں جڑ گئی ہے جس کو لے کر پولیس دوارہ لوگوں سے شانتی پونہ طریقے سے جمعے کی نماز صدا کرنے کی اپیل گئی جہاں ایک طرف سمویدن شیل علاقوں میں پولیس دوارہ کڑی نگرانی کی جاری ہے تو وہی دوسری طرف سمویدن شیل علاقوں میں جون سے بھی پولیس دوارہ کڑی نظر رکھی جاری ہے تو سکتہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیلویجن سکرین پر جنپت کی پانچ جگہوں کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آگرہ، علیگر، چندولی، بلنش ہے شرابستی یہ تمام پانچ جلے ایسے ہیں جہاں پر پولیس پرشاسن پوری طرح سے مستعد اور پولیس وارہ لگتار سمویدن شیل علاقوں میں فلیگ مارچ کی بھی تصویریں دکھائی دی رہی ہیں اس طرح کے علاقے ہیں جو سمویدن شیل ہے پولیس پرشاسن پوریس دشکون سے ان سبی میں ڈرون کے ڈرون سے نظر رکھی جاری ہے اور ڈرون سے نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایکٹیوٹی چھتکے تھروں ہوتی ہے چاہے وہ پتھروادی ہو چاہے پتھر کھٹا کرنے کا ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی جو چھتکے تھروں ہونے والی ہے آئی راج بلڈنگ کے تھروں ہونے والی ہے ان پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا اپیوگ لگتار کیا جارہا ہے اور الگ لگ ایسے تھانا چھت جیسے صدر ہے منٹولا ہے شاہ گنج ہے تاج گنج ہے ان کے سبی سمیدن شیل علاقوں میں ڈرون سے نظر رکھی جارہی ہے اور لگتار یہ پچھلے لگواق ایک ہفتے سے نظر رکھی جارہی ہے اور جہاں بھی کچھ ایسا نظر آرہا ان لوگوں کو نوٹیس دیے جارہا ہے نوٹیس دینے کے اوپران جو ایسی چیزیں چھت پر ملی ہیں انہیں ہٹوائے جاہے جنپت علیگر میں میں ورش پولیس حدیث چک یہی سندیز دینا چاہتا ہے یہاں کی پبلک کو جنتہ کو کہ یہاں پر کانون بیوستہ کے دریشتی قدر اچھت قدم پولیس کے دورہ اٹھائے گئے ہیں جو ویبین دھرموں کے دھرمگروہ ہو چاہے ویبین انٹریسٹ گروپ ہو سنگٹھن ہو ان سب سے وارتہ کی گئی ہے اور سبی کو کانون بیوستہ بنای رکھنے کے لیے اپیل بھی کی گئی ہے سہیہوک بھی ان کا لیا گیا ہے وہیں جو گنڈا ایلیمنٹس ہیں راجکتتو ہیں ان سب کے ورد اوچھے دنڈ آتما کاروائی کرنے کے بھی آدھش دے دیئے گئے ہیں اور پور میں بھی جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا دورپیو کرتے ہوئے پچھلے حال فلال میں لہو ایک ہفتے میں دورپیو کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی پوشٹ ڈالی ہیں جس سے سمجھ سیاں اتپن ہوئی ہیں ان کے ورد بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں کچھ کچھ اس میں جیل بھی بھیڑا گیا ہے پبلک سے یہی اپیل ہے کہ سوشل میڈیا کا دورپیو نہ کریں جس کا جو بھی چاہے وہ کسی دھرم کا ہو جاتی کا ہو ان کا جو پرمپراغت طریقے سے جو دھرمی کریکنم ہوتے ہیں اس کو پرمپراغت طریقے سے سانتی پونھ ڈھنگ سے ان کو سمپن کرائیں کوئی بھی آئیوجن جلوس بینا عنومتی کے قدابی نہ نکالیں اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ جو نو جوان ہیں ان کو انساسیت رکھیں جو سمرانت لوگ ہیں ان کو آگے آنے کے لیے کہا گیا ہے اور پولیس اور پرساسن کے ساتھ کندی سے کندہ ملا کر کے سانتی ورسطہ قائم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے دیش کے بیوین بھاگوں میں جس طرح کی گھٹنائیں پچھلے سکروار کو ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پولیس پرساسن پوری طرح سے مستعد ہے اور جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں جو علی گھڑے کا تہجیبی سہر ہے ایک سکشہ کا سہر ہے گنگا جمنی تہجیب کا آشر ہے یہاں پر تو ان تمام لوگوں سے ہم لوگوں کی باتچیت ہوئی ہیں سارے دھرم گروہوں سے باتچیت ہوئی ہیں موجز لوگوں سے باتچیت ہوئی ہیں اور سب نے ہم لوگوں کو آسوست کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی گھٹنا علی گھڑ میں ان لوگوں کے دوارہ نہیں ہونے دی جائے گی ہم لوگ لگاتار جتنے بھی سوشل میڈیا مایکرو بلوگر سائٹ ہیں اس پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کے دوارہ بھی کوئی افوا یا دی فیلانے کا پریاس کیا جاتا ہے تو اس پر ہم لوگ شکتی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں پورے شہر میں سارے ارکاری پولیس ورمیش شیٹس کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ پورے شہر میں اور پورے جلے میں بلکہ منڈل کے چاروں جلوں میں یہ پٹرولنگ کی جاری ہے لوگ بھرہمن شیل ہیں سب اندل شیل علاقوں میں جا کر جانکاری اطلاع کر رہے ہیں لوگوں سے بارتہ کر رہے ہیں اور آشوست کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سمسیہ نہیں آئے گی پولیس پشاشن سترک ہے اور لوگوں کو کہ ہم لوگ شانتی منایا رکھیں اس طرح کے میسیج پر سادت کی جا رہا ہے میں مانتا ہوں کہ جو گھٹنا ہے ابھی کچھ پچھلے دنوں میں کچھ جلوں میں ہوئی ہے اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا اپنے پورے منڈل میں علیگر منڈل میں نہیں ہوگی اور اس کے لیے چاروں جلوں کے ڈی ایس پی ایس پی ایس پی پورے پریاس کر رہے ہیں اور شاشن کی منشہ کے انروپ مہنت سے اپنے سب سے پہلے تو ہم نے انٹی رائٹ جو ڈرل ہوتی ہے وہ آج سوہ بھی کی گئی اور پورے میں بھی کی گئی ہے ٹیر گاس ٹیر شل ہمارے پورے سبھی تھانوں پر چیک کیے گئے ہیں اسی پرکار میں جیسے ڈی ایم سامنے بتایا کہ سیکٹر سکیم ہماری لاغو ہے اس میں سیکٹر پولیس آفیسر سیکٹر میجیسٹریٹ زونال میجیسٹریٹ زونال سے پولیس آفیسر لگائے گئے ہیں پی اے سی کا بل لگایا گیا انٹی رائٹ پورا لگایا گیا ہے کوئی بھی تطب جو شانتی کو بھنگ دے گا اس کے پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی پورے میں بھی سوشل میڈیا پر جنہوں نے ٹپنی کری ہے اس پر کاروائی کی گئی ہے اور آج سبھی آج سبھی جگہوں پر پٹرولنگ کمیشنر صاحب دوار آئیو صاحب دوار میرے دوار ڈی ایم صاحب دوار رکھی گئی ہے سبھی نشواشن دیا ہے کہ شانتی بنی رہے گی آج دولائیپور میں بھی ہم لوگ آئے ہیں سبھی نشواشن دیا کہ شانتی بنی رہے گی اور ہمیں پورنگ رشواص ہے ہمیں ڈی ایم صاحب کو کہ کل کا جو دن آئے گا شانتی پوروک رہے گا اور چندولی دسٹک میں کوئی بھی ایسی گتی بھی دی نہیں ہوگی سر چندولی کی جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے سبھی سے یہی اپیل ہے کہ کوئی بھی شانتی کو ڈنگ نہ کرے پولیس ہر آن لائن میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور فیزیکلی بھی سرولینس پوری دیکھ رہی ہے اور کڑی سے کڑی کاروائی کر رہی ہے نسبکش کاروائی کر رہی ہے تو کوئی بھی کانون کو اپنے ہاتھ میں نالے کسی کو کوئی مدہ لگتا ہے کسی کا بھی دھرام اگر کس کو لگتا ہے میرے دھرام کے اوپر گل ٹپنے کی گئی ہے پولیس کو بتائے اس کے پر جو بھی دھرام میں مقدمہ بنتا ہے اس پر تتکال سنگیان لیا جاگا مقدمہ لکھا جاگا اور جیل بھی جاگا ہے ڈی ایم صاحب اور خپتان صاحب کے دورہ سبھی جو درمگروہوں کے ساتھ ایک میٹنگ بیٹک بھی بلائے گیا اور دو دن پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ دونوں ڈی ایم اور ایس پی صاحب نے ایک میٹنگ بھی کیا تھا اور سبھی لوگوں کا جو ہے ایک اچھا طریقہ سے ان لوگ کو بتایا گیا آمن چین بنانے کے لیے اور آج مائے اور کمیشن صاحب وہی یہاں آئے تھے اور پہلے مغل سرائے گئے تھے مغل سرائے میں پورا پائدل برامن کیا تھا اور وہاں جو ہے پورا محلوں میں گھوم کے لوگوں کو بتایا گیا تھا اور ڈی ایم اور ایس پی اور مائے اور کمیشن صاحب چاروں مل کے سبھی جنپد کا سبھی ادھکاریوں کے ساتھ ایک جو ہے فلیگ مارچ یہاں دولہائی پور میں کیا اور جو مغل سرائے میں فلیگ مارچ کیا یہ جو ہے سبھی جنتاؤں سے میرا اپیل یہی ہے آمن چین بنائے رکھے کہیں کا معاملہ کو لے کے ہم لوگ بے مطلب کی اپنا مکشیتر کا جو ہے سہنتی بھنگ نہ کریں تو سہنتی بھنگ کرنے والوں کو ابھی ہم لوگ چنیت کر رہے ہیں کاؤن کاؤن اس پرکار کی جو بدماشی کرنے والا ہے ان کا بھی چنیت کیا گیا اور آوستان سار اس کے اوپر کاروئے بھی ہو برتوان میں سمیدے سلدہ کو دیکھتے ہوئے پورے جنپد میں پیس کمیٹی کی بیٹھک سبھی تھانوں میں سمپادیت کی گئی ہے آج میرے اور پولیس ادیشک مہدے کے دکشتہ میں پولیس لائن میں جو ہمارے دھرم گروہ ہیں سیویل سوسائٹی کے لوگ ہیں بیپاریک سمیٹر نے ان کے ساتھ پیس کمیٹی کی بیٹھک سمپن وہی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کے اکتیجت نہ ہو اور ساندھی بنائے رکھیں اس میں جو ہے ہماری جو سیکٹر اسکیم ہے جنپد میں لاغو کی گئی ہے ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر بھی لگاتار سترکتار رکھی جا رہی ہے کیوارٹی ٹی میں بنائے گئے ہیں تاکہ اگر کہیں کوئی ایسی سوچنا آتی ہے تو نشترک سے اس پر ترنت رسپونس کیا تھا سکے ساتھی ساتھ انٹیلیجنس کے لگاتار گیدرنگ کی جا رہی ہے اور لوگوں نے یہ آسوست کیا ہوا ہے کہ ساندھی بنائے رکھیں گی جنپد کی پرمپرا کو قائم رکھا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے فوڈ پیٹرولنگ بھی ہم لوگوں کے دعارہ کی جا رہی ہے منہ یہ آئیوکتہ اور آئی جی ساپ کے دعارہ ابھی جو ہمارا مغلصرہ ہے وہاں پر کیا گیا ہے اور اس نشترک سے جنپد میں ساندھی بنائے رکھنے لئے اسے بھی لوگ پرتبط ہیں سلطانپور کی پوری جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شکروار کو جو نماز ہوگی اس سمیں پورے شہر میں اور پورے جنپد میں شاندھی بنائے رکھیں ہمیں دوسرے لوگوں کے بہیکاوے میں نہیں آنا ہے ان کے بھڑکانے میں نہیں آنا ہے کوئی یدی آپ کو کوئی بات کمپلینٹ کی لگے تو اسے چکچا پولیس یا پرشاسن کے موبائل نمبر پہ آپ فورڈ کریں پرانتو ایسے کوئی بھی انفلیمیٹری میسیج کسی بھڑکاؤں باتوں کو آپ آگے نہ بڑھائیں نہ دوسروں کو بڑھانے دیں اور یدی کوئی ایسی بات آپ کے پتا چلتی ہے تو اس کی سوچنا دیں اور لوگوں کو منہ کریں کہ ایسی باتیں آگے بڑھائیں پورے جنپد میں کل مستید رہیں گے کسی بھی پرکار کی جو کوئی کاروائی کرنا چاہے گا جس سے شانتی بھنگ ہو تو اس کو بہت سکتی سے نپٹا جائے گا پرانتو امن پسند لوگ کے ساتھ پورا سہیوگ رہے گا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جنپد میں پوری طرح سے شانتی بنائے رکھیں لوگ نے آج میرے دیس تک پانچ ساتھ پیدلگٹ کر رہا ہے یہ روچ تھانے سے یہ پیدلگست کر رہے ہیں یہ عام جنوں کی سکتہ کے لیے اور جو anti-social elements ہیں جنرل روٹین میں بھی ہو رہی ہے آج ہم لوگ سبھی senior officers کے ساتھ ہم آئی جی اور ڈی ایم سبھی پیدلگٹ کیے ہیں پورے قسمے کی جانکاری لیا اور کس طرح کے اور ہم لوگ نے یہ message دیا ہے کہ یہاں پہ کانوں پیوستہ درست رہتی ہے اور ہم لوگ سبھی اس کے لیے عام جن سے سبھی سے سہیوں لے کے اس کی بیوستہ دوسر کریں ڈی ایم ٹی سو سلیمنٹ کلاب ہم لوگ message بھی دینا چاہ رہے ہیں اس پورے ہفتے میں شاشن پرشاشن کے نرویشہ انوسار سبھی اس طرح سے دھرم گروہوں کے ساتھ سماج کے سبراندھ بکتیوں کے ساتھ اور ویبن پیس کمیٹیوں کے مادھیم سے سمباد قائم کیا جا رہا ہے اس کے اترک پوری رینج میں ایک سنگ گروہوں کا سروے بھی پرتے کسوے میں سٹی ایریا میں بڑے گاموں میں کروایا گیا ہے اس کے اترک سیکٹر سکیم لاغو کر دی گئی ہے آج کا یہ فلاگ مارچ جنتہ کے ساتھ ایک سمباد قرم کرنا تھا آج ملیاباد میں فلاگ مارچ کنڈکٹ کیا گیا ہے اس کے مادھیم سے بیپاری اکبر کیلوہوں سے دھرم دونوں سے شکشن سانسطھان کے سجالکوں سے بھارمک ستھلوں کے پربنطگوں سے سباد کیا گیا اور انہیں شاشن پرشاشن کی منشہ سے اترکت کر آیا گیا ہے ان کا فیڈلائج بھی پرابت ہوا ہے آشا کرتے ہیں کہ ان ساتھ پیوٹیو اور پریڈکٹیو پولیسنگ کی کاروائیوں سے آنے والے لیوں میں چاندی ویوستہ قائم رہے گی ریبریلی میں اگنی پت یوجنا کے ویرود میں سڑکوں پر یوہ اترے لال گنج کے گاندھی چوراہے پر سیکڑو یوہ نے اگنی پت یوجنا کا ویرود کیا بھاری سنکھہ میں پولیس بل یوہ کو نیانترت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہاتھوں میں پوسٹر لیے یوہ چوراہے پر کھڑے ہو کر ویرود پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیس کے سامنے اگنی پت کے ویرود میں جم کر نعرے بازی بھی کی گئے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے ریبریلی سے ہمارے سنباد آتا آج ہے جو چکے ہیں آج ہے آج جمعے کی نماز بھی ہے اور جہاں ایک طرف اب اگنی پت یوجنا کے ویرود میں جو یوہ ہے وہ پردرشن کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو پولیس نے کیا کچھ تیاری ہے کی ہے اس پردرشن کو روکنے کے لئے پولیس پرسن جائے سے ہی پوچھنا ملی وہاں پر موقع پہنچے حالانکہ جیلا رکھاری بیجے بیجے تمہار اور سیو مہترال پار تھا موقع پہنچے اور اس ماملے کو ساندھ کرایا ساندھ کرایا ساندھ کرایا ساندھ کرایا ساندھ کرایا اور سب کو سمجھا بجا کر گیاپن لے کر وہاں پس کرتے آیا آج اگر دیکھا جائے تو یوہاں میں یو جنا کے خلاف روش کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سرکار دوارے یہ ساف طور پر کہا گیا ہے کہ چار سار بات جب انہیں سیوہ سے مکت کیا جائے گا تو انہیں جو سینہ کی جتنی یو جنا ہے اس کا علاق ملے گا یہی دیکھا جائے تو اگر یہی یوہاں ہیں یہی ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اتنی سال تیاری کر رہے ہیں کئی سالوں سے انسیسی کے تیارے کر رہے ہیں اس کو لے کر ایک گیا پن دیا گیا ہے افجیلا دیکھاری بیجا کمار کو اور دیکھا جائے تو اسی کو لے کر اکروس ہے کئی نارے بھی لگائے گا کہ اس کو اگنی پتھی ہو جانا کو واپس لیا جائے اب کہاں تک کیا ہوتا ہے یہ آگے آنے والا سمجھتا ہے یعنی کہ یہ کہا جائے کہ اس وقت ابھی ریبریلی کی ستھیتی جائے وہ پوری طرح سے پولس کے نیانتران میں اور کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پردرشن کی خبر نہیں آ رہی ہے دھنیوات اجاب پتہ آپ اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آگنی پتھ یوجنا کو لے کر بلیا میں ہوئے بوال کے بعد چندولی میں بھی جلپ پشاسن ایلرٹ پر ہے ایس پی انکور اگروان نے سرکشہ ویوستہ کی کمان سمحال لی ہے اور ڈی ڈیو جنکشن سہیت سید راجہ چندولی مجوار اور کئی سٹیشنوں پر سرکشہ کے پکتہ انتظام ہے اسے کے ساتھ لوگوں سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کی بھی اس دوران پولیس دورہ اپیل کی گئی ہے تو آپ کو بتاتے چلے جہاں ایک طرف آج جمعے کی نماز ہے تو وہیں کئی جن پدوں میں لگتار ہنسہ کی خبریں سامنے آ رہی تھے جس کو لے کر اب چندولی پولیس بھی پوری طرح سے ایلرٹ موڈ پر نظر آ رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہنسہ کی خبر نہ سامنے آ پا اس کو لے کر شانتی ویوستہ بنائے جا رہی ہے اور ساتھ دی پولیس پیدل گشت کرتی ہوئی بھی اب جن پد میں نظر آ رہی ہے دیکھئے سینہ بھرتی کو لے کے کچھ چھاترہ دوارہ بھی رود پردرشن کیا جا رہا ہے اسی سمبند میں سرکشا کو دیکھتے ہوئے جتنے سٹیشن ہمارے ہاں رہی ہے ریلیشیشن سے ہیں جن پچندولی کے اندر اس پہ سرکشا پوائنٹ بھی اسے سبھی جگہ برمنشیل ہماری فورس ہے آج میرے دوارہ سبھے سبھے ہی پندیدین دیالوپادیان اگر جو ریلیشیشن اس کے اوپر برمن کیا گیا انسپیکشن کیا گیا جی آر پی آر پی آف کے ساتھ بات کی گئی اور ہماری فورس بھی ڈسٹرک فورس کو بھی اس پہ لگایا گیا ہے کیوارٹی کو لگایا گیا ہے انٹی رائٹ ٹیم کو لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کانون نبستہ شیشن کے اوپر خراب نہ ہو اور کوئی بھی ایسے تطف جو آرہ جو تطف لاتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کی جائے کاری کے لیے چندولے سے ہمارے سمواد آتا آجیت پاٹھک جڑ چکے ہیں آجیت اگر دیکھا جائے تو آج جمعے کی نماز پردیش بھر میں بھائی ایک طرف اب اگنیپت یوجنا کے ویرودھ میں کئی جنپدوں سے پردرشن کی خبریں بیتے دو دنوں سے سامنے آ رہی ہے تو پولیس نے جنپد میں شانتی ویوستہ قائم کرنے کے لیے کیا کچھ قدم اٹھایا ہے بیہار سے جو پچھنا کے لیے جاتی ہے ریل گاری ان کو اس میں بارہیت کر دیا گیا اور بیہار میں جو کچھ جیل کل کے ڈیٹ میں ٹائنڈو ہوا تو اس کو دیکھتے ہوئے جیلا پرساسم ایلائیڈ موڈ میں دیکھ رہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اچھے اگرہوال نے پورے جیارتی پولیس کے ساتھ اوہوں پر موکے پجا کر اور سامنے بیشتہ کو کام رکھنے کے لیے سب سے اپیل بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہیں کہیں ساتھوں سے بھی اپیل کیے کوئی بھی آپ کو دھنیا دے رہے ہیں دیم کے مادرن سے پتر دیکھ کر اور اس کو آگے بھی لے جائے گا جائے گا یعنی کیا جیت یہ کہا جائے کہ پولیس پرشاسم نے جو بیتے دنوں کئی جاتپتوں سے ہنسا کی خبر سامنے آئے تھی اس سے پہلے ہی سیکھ لے کے پوری طرح سے ایلرٹ ہو چکی ہے جی ہم ہوئی آپ کو بتا دے کہ سکر واراتی آئی جی جون بھی آئے تھی اور دلائی پور نے پہرل گز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مطلب کی گھن برووں سے ملے اور ان کو اپیل کہ اپنے ڈرومے کی نماز پرانسی پر پرہی جائے اور پرانسی بیشتہ کھیں کئی پر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہر دوئی کی اترولی تھانہ چیتر میں تمنچے کی بل پر سرافہ ویاپاری سے لوٹ کی گئی چار نکاب پوش بدماشوں نے ویاپاری دم پتی سے قریب دس لاکھ روپے کے زیورات لوٹیے اس دوران چینہ جپٹی میں مہیلہ کے سر پر تمنچوں سے بدماشوں نے وار بھی کیا فیلال سرافہ ویاپاری کے شکایت پر پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے اور سس پی پوروی آنیل کمار یادف نے بتائی کہ سرافہ ویاپاری نے پولیس سے شکایت بھی کی ہے شکایت کے آدھار پر پولیس مقدمہ درش کر جاج میں جھٹی ہے وہی گھٹی کے کھلاسے کے لیے سس پی نے تین ٹیموں کا گھٹنوی کیا ہے اور جلدی زیوراد برامت کر شاتی رپرادیوں کو جیل بھیجا جانے کا بھی آش ویاں سندیا گیا ہے پولیس نے اگوشت بجلی کٹوٹی کو لے کر کسان نیتری ریتا سنگھ کے نیتری سیکڑوں مہیلائے سڑک پر اتر کر ویدیت اپکریند کا گھیرا آف کرتی ہوئی نظر آئی ویس دوران کسان نیتری ریتا سنگھ نے بتایا کہ امیتھی میں جہاں ایک طرف بجلی کی کٹوٹی ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرف شٹ ڈاؤن کی بھی سمسیہ جن پد میں لگاتار بنی ہوئی ہے جبکہ اس ماملے پر ادھی شاسی ابھیان تاب ویدیت خند پردھم رام چندر پانڈے نے بتایا کہ از ڈی اور جے کو نردیش دے دیا گیا ہے اور اب مینٹیننس کے جو بھی کام ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہے کس طرح سے تصویروں میں بجلی کی کٹوٹی کو لے کر مہیلاؤں نے لاتھی ڈنڈو کے ساتھ سڑک پر اتر کر پردرشن کرتے ہوئے جو ویدیت اپکیندر ہے اس کا بھی گھیراو کیا ہے تو اس گرام سمہ کی لائٹ کو الگ کیا جائے اور یہ کٹوٹی کا کام بند کیا جو ہر پورے جنپد میں سب جگہ کی لوگ پریشان ہیں سرائے باگوانی کی لائٹ یہ 12 دن کا سمہ ہیشیان صاحب لے رہے ہیں 12 دن میں اگر کنفرم نہیں کراتے تو سمار سے ہم شکمار نام کے ایک یوک نے بتایا کہ اس نے اپنے پتنی کے عویت سمبند ہونے سے اس کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی وائی پتی نے کہا کہ اس نے پتنی کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے پریمیر سے ملنا اور بات کرنا نہیں چھوڑا جس کے بعد اس نے اپنے پتنی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے خود کو پولس کے حوالے کر دیا ہے آلی گھر میں شریق گو ماتا سیوہ سمیتی دوارہ گو سیوہ کے ساتھ 46 لڑکیوں کی شادی کرائی جا چکی ہے جب کی اب 47 شادی ایک دیویانگ بیٹی کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کی گئی اس دوران سمیتی دوارہ اس ویوہیتہ کو گھریلو سمان بھی دیے گئے جب کہ اس دوران کرشنا گپتہ اور لکشمی ناری نے کہا کہ یہ گو شالہ بینہ سرکاری اندان کے چل رہی ہے جس میں قریب 650 گو ونج ہے ملتا ہے اور ساتھ میں گو کی سیوہ کی ملتا ہے ہم اپنے بہت دھنے سمجھتے ہیں کہ گو شالہ میں بہت سیوہ کے سار کندی آو کی شادی ہو رہی ہے آج ایک بکلانگ بچی کی شادی ہو تھی جس کا پتی بہت اچھا اور بہت بڑیہ طریقے سے مین پوری میں پولیس صدیق شاک کملیش دکشت کے نیتر تو میں مافیاؤں کے خلاف کاروائی کی جارہ ہے اور اپرادیوں پر نکیر کسنے کے لیے لگتار ایکشن لیا جارہ ہے پولیس نے چیکنگ کے دوران بائیک سوار شاتر کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار سے پہلے دو شاتروں نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی جس میں ایک شاتر موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا اور ایک کو پولیس دورہ گرفتار کر لیا ہے وہ اس ماملے میں پولیس نے بتایا کہ گرفتار مافیا کے اوپر پچیس ہزار کا انام بھی گوشت تھا ساتھی شاتر کے پاس سے تمانچہ بائک اور کارتوز بھی برامت کیا گیا ہے نام بھانو گیہار بتایا یہ اس کے اوپر لگ بھاک 19 مقدمے ہے بیبین جیلوں میں اس کے اوپر مقدمے ہے شراب کا بھی کام کرتا ہے اور لٹے رہا آگرہ اور ان تمام جن پدوں میں یہ کر چکا ہے یہ پر بھی یہ گینگیستر میں وانچی چل لہا تھا اس کے اوپر 25 زیار روپیہ کا انام تھا گھائل ہوا ہے اس کو ہسپیٹل بھیجا گیا ہے ہر دوئی کے آترولی تھانا چھیتر کے بانپور میں ایک کار نے بائیک سوار کو رون دیا جس کے موقع پر ہی موت ہو گئی ویس دوران مرطق کے پتا آمی توستی کی شکایت پر پولس نے آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن پیڑیت کے خلاف پولس دوارہ کوئی کاروائی نہیں کی جارہی ہے جبکہ دالوگا ہریتنا یادف کی بندوق لے کر آروپی کھلے آم پیڑیت کو جان سے مان لے کی دھم کی دے رہا ہے جس کے بعد پیڑیت نے سپی سے نیائی کی گوہار لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر جارج کرتے ہوئے کاروائی بھی کریں گے فیلحال اس بریٹن میں دیش پردیش کی تازہ اور بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار